فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تو اللہ تعالی جس کے لئے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لئے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے اس پر غور کیجئے گا شرح صدر عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ یہ جو حضور کے لئے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑے عیسان کے طور پر بیان فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہم ربنا نَوِّر قُلُوبَنَا بِالْإِيمَانِ وَشْرَحْ صُدُورَنَا لِلْإِسْلَامِ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نورِ ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ بات میں مسیدت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منتقی ہے معقول ہے کہیں چیز اپرائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لئے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ وَيَشْرَحْ يَحْدِيَهُ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے يَشْرَحْ صدرہُ لِلِسْلَامُ اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُدِلَّهُ اور جس کے بارے میں وہ تیہ کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے يَجْعَلْ صدرہُ ضَيِّقًا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے حراجن بہت ہی تنگ اندر سے قَأَنَّمَا يَسَّعْدُ فِي السَّمَاءُ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے اوچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بہتی آسانی سے جیل جاتا ہے اور ایک وئے میں ذرا سا انتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بن بھر کے پاؤں جو ہیں من من بھر کے ہو گئے موجل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے وَهَذَا سِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ قَدْ فَسَّلْنَ الْآیَاتِ لِقَوْمِيَةِ ذَكَّرُونَ ہم نے اپنی آیات خود تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخص کرنا چاہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لیے عیدو صلی اللہ علیہ دار السلام وَهُوَ وَلِيُهُمْ وہی ان کا مدنگار ہے کشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بَسَبَبْ ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی عرم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنے عصار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں